نظیر امی پاک بھارت کشیدگی اور چین بھارت کشیدگی رو لفظوں بڑھتی جا رہی ہے اور اب جو تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ بھارت نے اپنے طاقتور میزائل پاک بھارت سرحد کے قریب اور چین بھارت سرحد کے قریب نفس کرنے شروع کر دیئے ہیں اس وجہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کے عزائم کیا ہے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا بھارت دو محاضوں پر جنگ لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا کہ نہیں یا یہ کہ کیا بھارت امریکہ کی آشرباز سے ایسا کام کر رہا ہے اور امریکہ اس کا شانہ تھپ تھپا رہا ہے کہ چلو آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اس لیے کہ یہ بات تو تیہ ہے کہ بھارت اکیلا دو ایٹمی طاقتوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کو پاگل بنایا جا رہا ہے اور اس کا جنگی جنور بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اب تازہ ریپورٹ یہ ہے کہ بھارت پاکستان کی سرحد کے قریب ایک سو بیس ٹیکٹیکل میزائل نصف کرنے جا رہا ہے اور پاکستان اور چین کو ڈرانے کی کوشش میں ہے لیکن پاکستان اور چین نے بتا دیا ہے کہ اپنی خیر مراؤ اور اس طرح کی کام نہ کرو جو تمہیں لے ڈوبیں پیارے دوستو اس سے قبل کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں آپ سے گزاری شہر ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکے ناظر امی معاملہ یہ ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان تنازعہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور چین کے ساتھ مذاکرات بار بار ناکام ہو رہے ہیں اس لیے کہ چین یہ بات تسلیم کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے کہ بھارت اس کے علاقوں پر اپنا تسلط قائم کرے چین کا ایک ہی موقف ہے کہ بھارت سے اپنے علاقے واپس لینے ہیں اور ایک ان جگہ بھی بھارت کے تسلط میں نہیں چھوڑیں گے اس لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے پیار دوستو چین نے پہلے ہی کچھ علاقوں میں عبادکاریاں شروع کر رکھی ہیں اور پروجیکٹ بھی شروع کر رہا ہے چین اور بھارت کے درمیان نو دسمبر کو ایک جڑپ ہوئی تھی جس کی وجہ سے تنازعہ شدت اختیار کر گیا تھا اور اروناچل پردیش کا علاقہ زیر بحث آنے لگا تھا جس کا نام چین نے اپنی زبان میں رکھا ہوا ہے جو اروناچل پردیش کے توان زلہ کے اندر ایک علاقہ سانگزے ہے چین اس علاقے کو اپنا علاقہ سمائیتا ہے اور اس میں اکتوبر دوہزار اکیس میں بھی جنگ ہوئی تھی اور دونوں افواج میں چند گھنٹے ہی لڑائی ہوئی تھی اور اس کے بعد ماہمی مشاورت سے جنگ بندی ہو گئی تھی پیار دوستو اہم بات یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں ایک طویل عرصہ سے دونوں ملکوں کے درمیان شدت رہی ہے اور انیس سو نانانوے سے اس علاقے میں جڑپے ہوتی رہی ہیں دوہزار بیس میں بھی لڈاک کے علاقے گلوان وادی میں بھی پرتشدو جڑپے ہوئی تھی اور اس کے بعد جنگ بندی بھی ہو گئی تھی لیکن اب ایک بار پھر ال اے سی پر یہ تنازیہ بڑھ گیا ہے اور یہ خبر دی گئی ہے کہ بارتان قریب چین اور پاکستان کی سرحد کے قریب ٹیکٹیکل میزائل نصف کرنے جا رہا ہے تاکہ چین اور پاکستان کو ڈرائے جا سکے ایک طرف تو بارت چین اور پاکستان کو ڈرانے کے دعوی کرتا ہے تو دوسری طرف بارت کے اندر سے ہی یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ بارت چین اور پاکستان دونوں سے ڈرتا ہے اور اس موضوع پر جب بارت کی پارلی میٹ میں یہ بات اٹھائی گئی تو مودی نے اس پر بحث کرنے سے ہی انگار کر دیا اور ایک خود ساکتہ فیصلہ کر لیا کہ ہم پاک چین سرحد کے قریب اپنے ہی بنائے ہوئے پرالی بلیسٹک میزائل کو نصف کریں گے اس میزائل کے دو ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں اور یہ میزائل دو سال کے لیے نصف کیے جائیں گے اس لیے کہ یہ میزائل موبائل سسٹم کے ذریعے چلائے جا سکتے ہیں پیار دوستو بارتی میڈیا کی طرف سے یہ بیان بھی آیا ہے کہ بارت نے ان میزائلوں کی انسٹالیشن کی منظوری بھی دے دی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ چین اور پاکستان کو ڈرائے جائے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو پاکستان اور چین نے اس کا کیا توڑ نکالا ہے بتائیں آپ کو اس میزائل کی کیا خصوصیات ہیں اس سے آگاہ کرتے ہیں پیار دوستو بارت کا یہ میزائل پانیسو کلومیٹر کی رینج کا حامل میزائل ہے اور اس کے اندر ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے اس کا راستہ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ یہ جس حدف کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس سے اس کو ہٹا کر کسی اور حدف کی طرف بھی بیجا جا سکتا ہے بارت کی طرف سے اس کا بقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ میزائل روس کے سکندر میزائل کی طرح کا ہے اور اس جیسی صلاحیتیں رکھتا ہے پرالے میزائل اگرچہ بارت کے ایک ہی میزائل پریتری سے مطابقت رکھتا ہے لیکن پاکستان اور چین پر دباؤ بڑھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ روس کے سکندر میزائل کی طرح کا ہے اور روس نے یہ میزائل یوکرین کی جنگ میں بھی استعمال کیے ہیں بارت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا یہ میزائل چین اور پاکستان کے اسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے پیار دوستو یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ مارچ دو ہزار بائیس میں بارت کی طرف سے ایک میزائل میہ چننو میں آ کر گرا تھا جس پر پاکستان نے احتجاج کیا تھا تو بارت نے کہا تھا کہ غلطی سے چھوٹ گیا تھا اور اس کے اندر کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا اس پر پاکستان نے تحقیق کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا کہ اتنے غیر ذمہ داروں کے ہاتھوں میں میزائل سسٹم کیوں دے رکھا ہے اس کی تحقیق ہونی شاہیے اس پر بارت نے اپنے تین افسروں کو بر طرف بھی کر دیا تھا اور پاکستان کی جانب سے وارننگ بھی دی گئی تھی کہ آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ ہو اور اگر پھر ایسا ہوا تو جواب دیا جائے گا پیار دوستو یہاں یہ بھی بتاتی چلیں کہ بارت کی غلطی سے جو میزائل پاکستان میں گرا تھا وہ براموس میزائل تھا اور روس اور بارت کی مشترکہ کاوی سے تیار کیا گیا تھا اب بارت نے جو میزائل نصب کرنے کا اعلان کیا ہے وہ ٹیکٹیکل بلیسٹک میزائل ہے اب پاکستان کی جانب سے بھی کاروائی کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا گیا ہے یہاں یہ بھی بتاتی چلیں کہ بارت نے روس سے خریدا ہوا ایس فور ہنڈر سسٹم بھی پاک سرحد کے قریب ہی انسٹال کیا ہے اس پر بھی پاکستان نے تشویش ظاہر کی تھی اور اب یہ سسٹم جو پچاس ارب ڈالر سے زیادہ مالیت کا سسٹم ہے نصب کرنے کے بعد میزائل سسٹم نصب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بارت اپنا روب ان دونوں ملکوں پر ڈالنا چاہتا ہے پیار دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کون کون سے میزائل سسٹم ہے جو بارت کو پل بر میں زمین بوس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان کے پاس گیارہ قسم کے میزائل سسٹم ہے جن کے نام سے ہی دشمن کی نیدیں اٹھ جاتی ہیں ان کی تفصیل سن کر آپ کو بھی فخر ہوگا سب سے پہلے نمبر پر پاکستان کا حطف ٹیکٹیکل میزائل ہے اور ایک ریپورٹ کے مطابق یہ ایک ملٹی ٹیوب بلیسٹک میزائل ہے جو بارت کے اندر جا کر اسے تباہ کر سکتا ہے اس کے بعد غزنوی میزائل ہے یہ ایک آئیپرسونک میزائل ہے اس کی رینج دو سو نوے کلومیٹر تاک ہے یہ بھی بارت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے اس کے بعد عبدالی اور غوری میزائل ہے جو بارت کے لیے موت کا پیغام ہے یہ میڈیم رینج کے میزائل ہے ان کی رینج ساتھ سو سے پدرہ سو کلومیٹر تاک ہے اس کے بعد شاہین وان شاہین ٹو اور شاہین تری میزائل ہے اس کے بعد بابر ہے جو کہ کروز میزائل ہے اور دشمن کے ریڈار کو بھی چکمہ دے سکتے ہیں پیار دوستو پاکستان نے اپنے دھائی سو میزائل ایسے خفیہ مقامات پر رکھے ہیں جن کے بارے میں بارت کی انٹیلیجنس کو بھی علم نہیں ہے اس لیے پاکستان نے بارت کو پیغام دیا ہے کہ ہوش کے نہ ہو لو اور اس حد تک آگے مت بڑھو پیار دوستو آج کی ویڈیو بھی بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم اضافے کا باعث بنی ہوگی ویڈیو بسند آرے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے باند